بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دکھنے والے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ آنے والے نوٹفیکشنز اور آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں اور میری ہر ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا بلکل مدبولیے گا آئیے آپ کو اب لے چلتے ہیں آپ کی ویڈیو کی طرف لاس لیکچر میں میں نے فورلوپ کے بارے میں بتایا تھا اور یہاں سے ایک ایسا فورم بنایا تھا جس میں کوئی بھی ویڈیو اگر ہم انٹرین کرتے ہیں تو وہ اسی کا ٹیبل پرنٹ کر دیتا ہے اب بھی میں آپ کو باقی جو رہ گئے ہیں لوپس ان کے بارے میں اٹھاؤں گا چلیئے فائل کر لیتے ہیں اور فائل کو سیپ کر لیتے ہیں پی ایچ پی فارمیٹ میں اور نام دکھ دیتے ہیں آل لوپس اور اس کو ہم سیپ کر دیتے ہیں آل لوپس کے نام سے فائل بن چکی ہوئی ہے سب سے پہلے اس کا دیزائن تیار کر لیتے ہیں اور دیزائن کے مطابق اس کو سینٹر میں کر لیتے ہیں ایچ وان کے نام سے یہاں پر میں لکھ جاتا ہوں لوپس اور نیچے لکھ دیتے ہیں ایچ فور میں ایڈن فور میں ٹائپس اور لوپس یہ جیے زم سٹارٹ ہو گیا اور یہاں پر لوکل ہوسٹ سلاش یوٹیوب سلاش آل لوپس ڈوٹ پی ایچ پی تو جب کرتے ہیں فائل ایکسس ہوتی ہے بیلکل کریٹ فائل ایکسس ہو گیا اب ہم فارمیٹ بنا دیتے ہیں کچھ ایسا کہ ہمیں تینوں لوپس ایک ہی جگہ پہ ایک ہی ٹیبل پہ ایک ہی رو میں نظر آئیں اس کے لئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کو ڈیوائٹ کرنوں گا ڈیوز میں ڈیوز کو اور ویٹ دے دیتے ہیں فور ہنڈرڈ پکزل کی اور بورڈر بورڈر اس کو سولیٹ ٹو پکزل کا اور کلر اس کا دے دیتے ہیں وائل ایک یالو کلر میں اس کو دے دیتے ہیں اور اس کو مدید بہتر بنانے کے لئے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تین ڈیوز ایک ہی جگہ پہ ایک ہی لائن میں آئیں تو اس کے لئے میں اس کو فلوٹ بھی کروانا چاہوں گا فلوٹ اس کو لیفٹ کروانا دیتے ہیں تو اسی طرح کہ اب بھی مجھے یہاں پر لکھ دیتے ہیں ہیڈنگ اچھون اور یہاں پر لگ دیتے ہیں فور لوب سوچھا کرتے ہیں فور لوب کا نام سے ہیڈنگ پرنٹ ہو رہی ہے کہ نہیں دیجئے گریٹ فور لوب کا نام سے ایک ہیڈنگ پرنٹ ہو گئی ہے اور فور لوب پرنٹ ہو رہا ہے جالو بوکس کے اندر لیکن ایک کام اور جو اس سے مزید بہتر بنا سکتا ہے وہ اس کو سینٹر کر دیتے ہیں اور اچھا کرتے ہیں فور لوب سینٹر میں دکھا رہا ہے گریٹ اب اسی طرح کی ہمیں تین اور ڈیب بنانی ہے واضح رہے ایک میں فور لوب رکھ لیا ہے ایک میں فور ایچ لوب اور ایک میں وائل لوب رکھ لیتے ہیں اور اسی طرح ان کی کلاسیز کے بھی نام چینج کر لیتے ہیں سیکشن ٹو اور سیکشن ٹری چک کرتے ہیں گریٹ ہمارے تینوں لوب جو ہیں تینوں لوب کی جو بوڈی ہے وہ ہمیں واضح طور پر سامنے نظر آ رہی ہے لیکن ایک چیز جہاں پر جو اشر ضرورت ہے وہ دے دیتے ہیں اور لازٹ کو ریڈ کلر دے دیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں گریٹ اب ان کے کلر میں چینج آگئی ہے اور اب ہم جو بھی لکھیں گے جو بھی لوب پرنٹ کریں گے لائدہ لائدہ کلر میں پرنٹ ہو جائے گا چلیئے سب سے پہلے سب سے پہلی ڈیف کو چھیڑتے ہیں اور اس کے اندر پرنٹ کرواتے ہیں جیسا کہ لازٹ ٹائم میں نے پرنٹ کروایا تھا کچھ مشکل نہیں ہے پی ایچ پی کا ٹیک اور پی ایچ پی کے اندر پرنٹ 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 میں کنڈیشن ہم دے دیتے ہیں آئی کو انیشیلائز کروا دیتے ہیں بند سے اور آئی کو ہم ٹین تک کروا دیتے ہیں اور آئی پلس پلس کر دیتے ہیں اور اس کے اندر ہمیں پرنٹ کیا کروانا ہے فورڈ لوب کے اندر تو فورڈ لوب کے اندر ہم ایپو کرواتے ہیں سٹرنگ میں ہم ڈوٹ پی ای کے آئی پاکستان پرنٹ کروا دیتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ جس آئی آئی چل رہا ہو آئی آئی تو ہم وہاں پر ڈوٹ آئی کو بھی کروا دیتے ہیں اور ڈوٹ آئی کو کنیکٹ کروانے کے لیے کسی بھی سٹرنگ سے ڈوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے وہاں break line break row بھی ہو ڈولر آئی is equal to 1 اور آئی less than greater than یہاں پر لگی بھی اور great جیسا کہ آپ سکتے ہیں کہ پاکستان 10 time print ہو گیا ہے جنگ 4 loop ہمارا ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے اب بھی ہمیں دوسری div कی طرف آنا ہے اور اس میں کیونکہ 4 each loop print کرنا ہے تو 4 each loop 4 each loop کو print کروانے سے پہلے سب سے پہلے میں ایک array print کروانے چاہتا ہوں اور array کا ہم نام رکھ لیتے ہیں ڈالر colors colors کے نام سے ایک variable ہے جس کے اندر میں array print کروائی ہے اور کتنا کام میں نے پہلے ہی کھ ڈی ہوا اور array print کروائی ہے array کے اندر میں print کرواتا ہوں red green yellow اور pink اب یہ color میں print کروائی ہیں array کے اندر میں color pass کر دی ہیں کچھ اور اب ان color کو 4 inch روک کے ذریعے مجھے print کروانا ہے 4 inch variable f key or value اس کو سمجھانے کے لیے جہاں پر لحظ آئے گا variable وہاں پر آپ نے اس variable کا نام لینا ہے جو variable آپ نے اوپر initialize کر آیا تھا تو colors لیتے ہیں as key as key کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے key کے طور پر وہاں پر کیا pass out کیا ہے key کے طور پر کیسے for inch میں pass کرتے ہیں وہ میں آپ کو اگلے lecture میں بہتر طریقے سمجھوں گا ابھی فیل حال as value dollar value کے طور پر اسے print ہونے دیں اور value سے مراد یہ value ہے red green yellow اور pink اس value کے طور پر 4 inch loop یہاں پر print ہو جائے گا اور ابھی یہ 4 inch loop کے اندر تو چلا گیا لیکن ابھی یہ print نہیں ہوگا تو اس کو print کرنے کے لیے 4 inch loop کو iteration کروانی پڑے گی 4 inch loop میں اب ہمیں echo کروانا ہے dollar value کو اور ساتھ ایک line blake بھی print کروا دیتے ہیں تا کہ تمام values جو ہیں وہ line wise آئے line break کے ذری تو check کرتے ہیں ابھی میرا کام کس حد تک بہتر ہوا ہے اور unexpected end of 4 each loop 4 each loop 24 پہ جو end ہے وہ نہیں ٹھیک ہے unexpected ہے تو errors part ہیں کسی بھی چیز کو کرنے کے تو errors سے بھی جوجنے چاہیے اور great جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو غلطی چیز کو نیچے php کا الہدہ سے pre refined جو format ہے سب time کا وہ print ہو گیا تھا اس کو میں نے remove کر دیا ہے اور میرے بس یہ color print ہو چکے رہے ہیں اب while loop print کروانا ہے تو while loop کے لیے آپ syntax سب سے پہلے word سے دیکھ لیں while loop کا syntax یہ کہتا ہے کہ variable initialize کروایا جائے تو $i ہمارا variable ہوگا اور اس کو initial value جو میں دیتا ہوں وہ 1 دی ہے اب initial لگانی ہے while کی کہ یہ کب تک چلے while یہ تک چلے جب تک $i less than equal to 10 نہ ہو جائے یعنی کہ 10 تک جب تک نہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر آگے جو ہم نے پرنٹ کروانا ہے جو چیزیں اس کے اندر ہم نے ہیٹریشن کروانی ہے تو اس کے لیے میں یہ پاکستان جو اوپر پرنٹ کروایا تھا اسی کو ہی نیچے پرنٹ کروانی تو پاکستان یہاں پر پرنٹ ہو جائے گا اور last thing جو آپ نے کبھی بھی نہیں بھول نہیں وہ ہے ویریابل کی انکریمنٹ کہ ویریابل ساتھ ساتھ انکریمنٹ بھی کریں آئیے چیک کرتے ہیں امید ہے کوئی ایرون نہیں آئے گا اوکی ایرون آگیا ہے کیونکہ ایک سب سے بڑا مین مسئلہ جو ہے وہ میرا php کا ٹیڈ نال اتنا تھا وائل لوگ میں ابھی بھی ایرون ہے ڈولر آئی لیس دن ایکو جو ٹین اور آئی پلس پلس میں ایرون ہے یہاں پر آئی بڑا لکھنا پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائل لوگ بھی ٹھیک طرح سے پرنٹ ہو گیا امید آج کا لکھٹ آپ کو پسند آیا ہو گا ایررز پارٹ ہیں کسی بھی پروجیکٹ کے اور ایررز سے ہی انسان سیکھتا ہے اس طرح پروجیکٹ میں جو بھی ایررز آئے ہیں ان کو جیسے سورٹ آٹ دیا گیا ہے یہ بھی کو پی ایف پی بیسکس کے بارے میں ادیل بتاؤں گا اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا بلکل مر بول گا مجھے آپ کے سپورٹ کی ذور رہتا ہے اللہ حافظ